موسیقی انڈین رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایکسپانشنسٹ آئیڈیولوجی کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ جب پرائیم نیسٹریل یا پھر پریزیڈنشل لیول پر یا ٹاپ لیول پر فارن منسٹر کے لیول پر یہ کہیں پہ جاتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں تو وہاں پر بے شرمی کے ساتھ ان چیزوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کھوکلے نارے یا پروپگنڈا قرار دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لٹریچر کے اندر ان کی پولیٹیکل کمپینز کے اندر اکثر ہمیں اکھنڈ بھارت کا راگ سننے کو مل رہا ہوتا ہے اور ان کے ٹاپ کے جو لیڈرز ہیں وہ ملک کے اندر اندورنی فرنڈ پہ اکھنڈ بھارت کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں اور اس کی پرچار کرتے رہتے ہیں ایکسٹرنل فرنڈ پہ نہیں انٹرنل فرنڈ پہ وہ اپنے عوام کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ کریئٹ کریں گے اس کو اچھا اس حوالے سے جو سوفٹ ٹارگیٹس ہیں ویسے تو افغانستان سے لے کر اور برما تک ان کا ایک پلان ہے کہ بھائی کوئی ملک بنانا ہے اس طرح کا لیکن جو سوفٹ ٹارگیٹس ہیں وہ جیوگرافیکلی جو چھوٹے ملک ہیں وہ سوفٹ ٹارگیٹس ہیں یا جن کے بارے میں انڈیا سمجھتا ہے کہ ان کا ڈیفینس ویک ہے اور ان کو انیکس کرنا آسان ہوگا وہ سوفٹ ٹارگیٹس ہیں اب اس حوالے سے مختلف انڈیکیشنز انڈیا کی رولنگ پارٹی دیتے رہی ہے پاسٹ کے اندر بھی جاہے ان کے اپنے ٹاپ کے آفیشلز ہوں یا پھر اکھنڈ بھارت کا میورل لگانا پارلیمنٹ کے اندر یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے نا بیسیکلی کہ ہم کیا آئیڈیولوجی رکھتے ہیں اب یہ جو ان کے ٹاپ کے آفیشلز اکھنڈ بھارت کے بارے میں وعدے وچن کرتے رہتے ہیں اندوتوادیوں کے ساتھ ان میں ایک نام اور جڑ گیا ہے وہ ہے جی مدیہ پردیش کی چیف منسٹر صاحب کا مدیہ پردیش کی چیف منسٹر موہن یادو نے کل سیٹرڈے والے دن ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اکھنڈ بھارت ریالٹی ہے اور یہ جو ہم نے آرام مندر بنایا ہے یہ پہلی نیم ہم نے رکھ دی ہے پہلی اینٹ رکھ دی ہے اکھنڈ بھارت بنانے کی جانب اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہم سندھ پنجاب کی بات نہیں کر رہے پاکستان کی صوبوں کی یہ ہم افغانستان والے اکھنڈ بھارت کے بات کرتے ہیں اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت سے شروع ہوگا اور جہاں تک اس کی باؤنڈریز تھیں بنگلہ دیش برمائی ہے یہاں تک ہمارا ایک سپنا ہے اور یہ کمپلیٹ ہوگا آج نہیں تو کل ہو جائے گا یہ چیف منسٹر لیول کا بندہ بات کر رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے آج تک آپ سے جو جو وعدے کیے ہیں ہم نے پورے کیے ہم نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو 370 ریموو کر کے دیں گے تو ریموو کر کے دیا کشمیر سے نا آرٹیکل 370 ہم نے آپ کو کہا کہ ہم رام اندر بنا کے دیں گے تو وہ بھی آپ کو بنا کے دیا ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نرسی سی اے یہ نافذ کریں گے تو اس پہ بھی کام ہمارا چل رہا ہے اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر ووٹ دیں جس بندے نے اشارہ ان کا مودی کی طرف تھا جس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں وہ ہی بندہ اکھنڈ بھارت بنائے گا اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیوگرافی چینج کر کے دکھائیں گے آپ کو کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے اب یہ اوپن تھریٹ ہے پورے ریجن کے لیے اٹس این اوپن تھریٹ چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ نیپال ہو بھوڈان ہو جو جو ملک اکھنڈ بھارت میں آتے ہیں ان کے نقشے کے حساب سے ان سب کے لیے ایک اوپن تھریٹ مدیہ پردیش کے چیف منسٹر نے ایشو کر دیا ہوا ہے اور اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے آئیم ویری سرپرائز کہ ان نوٹسٹ گئے ہیں ابھی تک اور اس پہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا مجھے بیانبازی نظر نہیں ہے یہ کنڈیمنیشن نظر نہیں ہے یہ ریجن کے ملکوں کی طرف سے میں آپ کو ذرا ریفرنس دکھا دیتا ہوں دا وائر انڈیا کا بڑا نیوز آوٹلیٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ اکھنڈ بھارت will be formed again says مدیہ پردیش بی جے پی چیف منسٹر موہن یادف he said the رام مندر is the first step towards الرام راجیہ and a possible recovery from the losses made by انڈیا after the partition in 1947 when انڈیا lost sindh پنجاب was divided and پاکستان was formed اور اس میں آگے the wire کہتا ہے the inauguration of the ram janabhumi temple has given a flip to hindutwa leaders to reassert their dream of creating an akhand bharat which they believe is an integral land pitch comprising present day انڈیا پاکستان افغانستان بنگلہ دیش بھوٹان سری لنکا میانمار نیپال تبت انڈ مالدیو سارا گل سارا ساؤت ایشیا پلس تبت اس کے بارے میں ایک بار پھر سے انہوں نے یہ بکواس کی ہے اچھا مہن یادف کی exact میں آپ کو الفاظ دکھاتا ہوں انہیں کہا کیا ہے if god wishes the wire کو کوٹ کر رہا ہوں if god wishes اکھنڈ بھارت will be formed again if not today then tomorrow not only up to send اور پنجاب but even till افغانستان جائیں تو صحیح وہاں پہ طالبان کو بولیے کہ ہمیں اکھنڈ بھارت چاہیے پھر دیکھیں ان کا کیا ریسپونس آتا ہے یادف صاحب کو تھوڑا سا میرے خیال سے یہاں پر courage دکھانی چاہیے اور جائیں وہاں پہ انہوں نے افغانستان کا بھی نام لیا ہوئے آگے کہتے ہیں اچھا وہ جو جیوغرافی والی بات میرے آپ کو بڑے جیوغرافی کی جو بات ہے وہ ویسے انہوں نے بھی جو بات کی ہے موہن یادف نے بیسیکلی وہ جیوغرافی چینج کرنے کی ہی بات کر رہا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان تک چلے جائیں گے تو بیسیکلی وہ جیوغرافی چینج کرنے کی ہی بات کر رہا ہے اصل میں لیکن بی جے پی کا جو پریزیڈنٹ ہے مدیہ پردیش کا اس نے بھی وی ڈی شرما نام ہے اس کا اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جیوغرافی اس بار آئیں گے نہ جیوغرافی چینج کریں گے دوائر کہتا ہے The Hindu reported that earlier this month مدیہ پردیش بی جے پی پریزیڈنٹ وی ڈی شرما made a similar speech where he said if given a chance the saffron party will also change انڈیا's جیوغرافی the saffron party will also change انڈیا's جیوغرافی شرما urged people to give the BJP another chance at the center to ensure that the saffron flag is hoisted in Lahore and Karachi the one who is building a temple in Ayodhya the one who is building the corridor of Baba Vishwanath has removed article 370 give us another chance we will show you by changing the geography also اب یہ وہ فاشسٹ ideology ہے جو انڈیا کے اوپر اس وقت rule کر رہی ہے اور یقینی طور پر یہ جتنے بھی بھڑکاؤ بھاشن ہیں یا نفرت انگیز statements ہیں ان پہ ایک condemnation official جو ہے ان ملکوں کو جاری کرنی چاہیے جن جن کا نام انہوں نے لیا ہوا ہے ان کو جاری کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان کی sovereignty کے خلاف بات کر رہے ہیں بسکلی as far as this question is concerned کہ کیا انڈیا کبھی اکھنڈ بھالت بنا پائے گا یا نہیں تو میرے خیال سے یہ ایک بھونڈے مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بکواس ہے صرف دیکھیں انڈیا کی اس وقت اپنی حالت دیکھیں تو وہ پتلی ہے ان کا جو regional influence ہے نا اکھنڈ بارت تو چھوڑے ہیں فیزیکلی تو چھوڑے ہیں پہلے انڈیا کا influence ہوا کرتا تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر بڑا influence ہوا کرتا تھا پہلے اگر انڈیا کہتا تھا کہ سارک ہو رہا ہے پاکستان میں ہم نہیں جا رہے تو آپ دیکھئے سارے ملک بائیکارڈ کر دیتے تھے یہ influence تھا لیکن آج دیکھئے کسی کو کوئی فرق پڑھ رہا ہے مالدی بول لیں نکل جاؤ ادھر سے تو انڈیا کو مالدی بول لیں چھوٹا تھا ملک ہے نا مالدی انڈیا کو بول لیں نکلو ادھر سے کیا تمہاری فوجیں یہاں پہ کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھئے یہ ریجن کے بہت سارے ملک انڈیا کے دون افنفلیوں سے نکلے ہیں افغانستان سے تو ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کوئی کانسلیٹ ہی نہیں ہے افغانستان کا انڈیا کے اندر نہ ہی انڈیا کا وہاں پہ کام کر رہا ہے زیرو ہو گئے انڈیا وہاں پہ اور پاکستان تو خیر نیوکلئر پاور ہے ادھر وہ لاہور کراچی میں کیا جھنڈا پھڑکائیں گے ادھر تو ابھی نندر صاحب آئے تھے دو تین سال پہلے وہ چائے پی کے واپس چلے گئے انڈیا پائلٹ جو پکڑا تھا پاکستان نے تو اتنا آسان تو وہاں پر خیر ہائی نہیں یہ ایسے ہی لفاظی ہیں ووٹ لینے کے لیے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان سارے ملکوں کی سوورینیٹی کے اگنسٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس پر میرے خیال سے کنڈیمنیشن ان ملکوں کو ضرور ایشو کر دینی چاہیے انڈیا کو